ناظرین ازاد امید وارو کا مستقبل کیا ہوگا کیا واقعی پنجاب کی سیاست اگلا وزیراعظم کون ہوگا اس کا فیصلہ کرتی ہے میرا نام زیشان رضا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بات کریں گے ملکی سیاست پر اور اس وقت جو صورتحال ہے پنجاب کی سیاست کی تو چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاون بھٹو انہوں نے انٹری دی ہے پنجاب کی سیاست میں اور صورتحال کچھ یہ ہے کہ ان کے والد ثابت صدر آصف علی زرداری جو ہیں انہوں نے انتخاب کے حوالے سے جو لاہور کا قلعہ ہے اسے سبال لیا ہے اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے اگر ادھر بات کریں ہم پاکستان مسلم لیق نون کی تو سابق وزرعظم میاں محمد نواز شریف اور سابق وزرعظم میاں شہباز شریف اور مریم نواز صحبہ اور ساتھ ہم بات کریں حمزہ شہباز شریف جو ہیں انہوں نے قومی سبلی کی نشیستوں سے جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا الیکشن لڑنے اور وہ بھی قومی سبلی کی سیٹ سے الیکشن لڑنے تو لاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ جہاں وہ دوسرے حلقوں سے الیکشن میں پارسویٹ کر رہے ہیں تو وہاں وہ لاہور سے پنجاب سے بھی الیکشن میں حصہ لیں گے پنجاب میں جہاں پاکستان مسلم لیق نون کے انتخابی جلسے جاری ہیں وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی انتخابی جلسے جاری ہیں اور دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ سیاسی جنگ جو ہے وہ سیاسی دنگل جو ہے اس وقت چل رہا ہے اور کون جیتے گا اس کا فیصلہ تو آٹھ فروی کو ہوگا لیکن اس سے قبل ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب کی جو سیاست ہے وہ اہم کیوں ہیں پنجاب کی سیاست اگلے وزرعظم کا فیصلہ کیوں کرتی ہے اور ساتھ جو امیدوار ہیں ازاد ازاد امیدوار جو ہیں ان پر بات کرے گے کہ ازاد امیدوار جو ہیں وہ اتنے زیادہ اہم کیوں ہوگے اگلے وزرعظم بننے کے لیے جوڑ توڑ آگے کیا ہونے والا ہے ازاد امیدوار جو ہیں وہ کس پلڑے میں جو ہیں وہ جائیں گے اس پر بات بہت ضروری ہے اور یہ ساری ڈیٹیلز آج کے میں اس ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو یہ دیکھیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے دو سو چیہ سٹھ سیٹے ہیں جنرل اسمبلی کی دو سو چیہ سٹھ سیٹوں میں سے یعنی تریپون فیصد پنجاب کے ایک سو اکتالیس جو سیٹس ہیں وہ پنجاب کو ملتی ہیں تو اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر ایک سو اکتالیس سیٹیں جو بھی یہاں سے لے جاتا ہے ون کر جاتا ہے جزائے ایسی بات ہے کہ وفاق میں وہ حکومت بنائے گا لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا اور وہ کیوں نہیں ہوتا اس پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بڑھتے ہیں دو ہزار دو کی جانتے ہیں مطبع دو ہزار دو میں چلتے ہیں پیچھے ماضی میں جاتے ہیں دو ہزار دو میں چلیں تو دو ہزار دو میں کاف لیگ نے یہاں سے گورنمنٹ بنائی تھی یہاں سے حکومت بنانے میں کاف لیگ چوہے وہ کامیاب ہوئی وفاق میں بھی کامیاب ہوگی یعنی پنجاب میں بھی کامیاب رہی اور پھر وفاق میں بھی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی لیکن دوہزار آٹھ میں ایسا نہیں ہوا پاکستان مسلم لیگ نون نے سیٹس تو کافی ساری جیتی تھی حاصل بھی کی لیکن وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی اب چلیں گے دوہزار تیرہ کی جانہی دوہزار تیرہ میں پاکستان مسلم لیگ نون نے سیٹس جیتی پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی حکومت بنائی دوہزار اٹھارہ میں طریقہ انصاف فیصل آباد دوہور گجرہ آبادہ اور دیگر ڈیسٹرکس جو ہیں ان میں سیٹس لینے میں کامیاب ہوئی اور دوہزار اٹھارہ میں طریقہ انصاف میں حکومت بنائی اب بات کریں کہ دوہزار چوبیس کی کہ دوہزار چوبیس میں کیا ہونے والا ہے دوہزار چوبیس میں انتخابی دنگل سلی گیا ہے بڑا سخت مقابلہ ہے کانٹے کا مقابلہ ہے ازاد امیدوار کیا فیصلہ کرنے والی ہے کیونکہ ازاری اس وقت جو مطلب آپ یوں کر لیں کہ کل اسمبلی کے اگر ہم سیٹس کی بات کرتے ہیں تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں تین سو چھتیس ہیں جس میں دو سو چھاسٹھ جنڈل جبکہ بقایاں مقصوص نشست ہیں ان دو سو چھاسٹھ نشستوں پر ملک برمے براہ راست انتخاب جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں تیاریاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اصل جو جوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوگا وہ سرے گا آٹھ فروڑ کے بعد آٹھ فروڑ کے بعد جو ہے وہ جوڑ دوڑ شروع ہوگی اور اس میں جو ازاد امیدوار ہیں ان کی حمایت حاصل کر لے گا وہی حکومت بنا پائے گا اب اس میں آئی پی پی بڑی پور امید نظر آتی ہے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپس پارٹی کے وہ بھی بڑے پور امید ہیں مسلمی قنون بھی بڑی پور امید ہیں مسلمی قنون کہتی ہے کہ ہم وفاق میں حکومت بنائیں گے پیپس پارٹی کہتی ہے ہم وفاق میں حکومت بنائیں گے اس کا فیصلہ اصل آٹھ فروری تک تو انتخابات ہیں آٹھ فروری اصل دیکھیں پہلا مرلہ یہ ہوگا کہ زیادہ سیڈز کون جیتے گا جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ پوری طاقت پوری سیاسی قوت کا جو ہے وہ مظہرہ کریں گے پوری انتخابی مہم ابھی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جاری ہے بڑی تیزی کے ساتھ سب سے پہلا جو مرلہ ہے اس میں تو کامیاب ہوں گے اس کے بعد پھر نظریں اس وقت جو جمائے بیٹھی ہیں تمام جو بڑی سیاسی جماعتیں وہ ازاد امیدواروں پر ہیں ازاد امیدواروں پر نظریں ٹکی ہوئی ہیں ابھی سے ورکس جو ہے وہ جاری ہے کیونکہ آٹھ فروری کے بعد جو اور توڑ کا جو مقابلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا اور جو اس میں ازاد امیدواروں کی حمایت حاصل کر گیا وہی وفاق میں حکومت سیاسی جماعت جو ہے اڑھنا پائی گی اب صورتحال کچھ یہ ہے کہ قومی سملی کی کل نشستوں کی جو تعداد تین سو چھتیس ہے حوال میں سادہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے ایک سو انتر نشستیں جو ہیں وہ درکار ہوگی یعنی تین سو چھتیس سیٹس ہیں ان میں ایک سو انتر جو سیٹس درکار ہیں اور سادہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے کسی جماعت کو ایک سو پینتی سے زائد نشستوں پر کامیابی حاصل کرنا ہوگی اور مقصوص نشستوں کو ملا کر جو ہے وہ ایک سو انتر تک پہنچے گا تو وہی کامیاب ہو پائے گا نہیں تو پھر مشکل ہو جائے گا تو آج کا آج کو جو میری انیلسز ہیں جو آج کا تجزیہ ہے میں چار آتھا کہ پہلے تو چونکہ ہم الیکشن کے مختلف جو بڑے حلکیں ہیں قومی سمبلی کے وہاں پر جا کے ویلوکس کر رہے ہیں وہاں سے ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں پنجاب کی جو جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ پنجاب کی سیاست جو ہے وہ بہت اہم ہے یہاں پہ جو اہم حلکیں وہاں پہ ہم جا بھی رہے ہیں الیکشن کی تازہ ترین جو وہاں پر الیکشن کی جو سروے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں غیر جالب دار ہو کے الیکشن کی کوریج کر رہے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ اہم خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اہم جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہاں میں آج کل اپنے ہر ویلوک میں آخر میں ایک پیہان دے رہا ہوں بوٹرز کو دیکھیں ووٹ جس کو مرضی تھی جس کو مرضی ووٹ دی سب سے اہم چیز کیا ہے کہ پور امن رہنا ہے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا دیکھیں ووٹ دینا ہے آپ نے جس مرضی سیاسی جماعت کو دیں جس مرضی سیاسی امیدوار کو دیں کسی سیاسی جماعت کو امیدوار کو دیں کسی ازاد امیدوار کو دیں جس کو مرضی دیں لیکن پور امن رہنا ہے آپس میں جھگڑا نہیں کرنا کسی کے ساتھ لڑنا نہیں ہے ہم سب بھائی ہیں ہم سب پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا گھر ہے ہم سب مل کر رہتے ہیں آپس میں کوئی اس طرح کے جنگلے نہیں کسنے ہیں برا بھلا اس کو کسی کو نہیں کہنا ہے اور اپنے اداروں کی اپنی ریاست کی عزت کریں اپنی فوج کی عزت کریں فوج ہے تو پاکستان ہے ہم ہیں ہم سب ہیں تو ہمارا ملک ہے ہم سب نے مل کر اپنے ملک کی ترقی میں سب نے کردار ادا کرنا ہے اور آئندہ انتخابات جو ابھی چند دن کیونکہ تیاری ہیں اس وقت روچ پر ہیں چند دن میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں ووٹ آپ کی امانت ہے اس کو آپ ضرور دیں آپ اپنا حق کے رائدے ہی استعمال کریں لیکن آپس میں نفرت آپس میں جھگڑا ان چیزوں سے بچیں تو آخر میں جو ہے وہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں تاکہ ہم الیکشن کی آئندہ انتخابات کی جو لیٹس نیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ اسی طرح شیئر کرتے رہیں اور آپ گھر بیٹھے آپ کو الیکشن کی جو توازہ ترین لیٹس نیوز ہیں وہ آپ کو ملتے رہے ہیں مجھے اجازت نے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ جو لیٹس نیوز ہیں